اسلام علیکم مردوں کے چہرے اور بدن پر بالوں کا نہ ہونا کسی خاتون کا مرد کے کسی مسئلے کی وجہ سے حاملہ نہ ہونا ہڈیوں کا کمزور ہو جانا اور جسم میں خون کی کمی مردوں میں جنسی خواہش کا ختم ہو جانا ایریکٹائل ڈسفنکشن کا پیدا ہونا یہ کچھ ایسی علامات ہیں جن کی بنا پر ٹیسٹوستین آن ہارمون کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے تو عورتوں میں اس ٹیسٹ کو کروانے کی کیا وجہ بنتی ہے سب سے پہلے عورتوں کے جسم پر یا چہرے پر غیر ضروری بالوں کا آ جانا سر کے بالوں کا بہت زیادہ جھڑنا آواز کا کم ہو جانا پیریئرز کا نہ آنا پیریئرز کا غلط وقت پر آنا اور پیریئرز کا زیادہ دیر جاری رہنا ایسی خواتین جو بچے نہ پیدا کر پا رہی ہوں یا چہرے پر بہت زیادہ دانے نکلنا ان سمٹمز کی موجودگی میں خواتین کا ٹیسٹوستین آن ہارمون کروا لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر ہم ہومیو پیتھک عدویات یا علاج کی بات کریں تو کچھ ایسی میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ٹیسٹوستین آن ہارمون بلکل لیول بھی آ جاتا ہے جن میں اشوہ گندہ، ایگنس کاسٹس، ڈامیانہ، آرم مٹیلیکم، آرم میور اور ارجنٹم مٹیلیکم یا کونیم جیسی عدویات ہیں اس کے علاوہ مریضہ کی یا مریض کی مجموعی کیفیت کو دیکھتے ہوئے مزید کچھ عدویات بھی استعمال کروای جا سکتی ہیں میں ہوں ہومیو پیتھک ڈاکٹر محمد رزوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رزوان ہومیو پیتھک کلینک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر کر کے کسی اور کے لیے آسانی کا باعث بنیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بہت شکریہ خدا حافظ